نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڑی ہاؤ لائف میں ہوں بھاگی شریعی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی سیف ہیں سیکیور ہیں پروٹیکٹڈ ہیں اور کورونا کے اس مشکل گھڑی میں اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خاص خیال رکھ رہی ہیں اگر آپ آفس جا رہی ہیں تو آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے گھر آنے کے بعد خود کو سانٹائز کریں کیونکہ اسی میں آپ کے اور آپ کی پریوار کی سیفٹی ہے اگر آپ گھر سے کام کر رہی ہیں تو بھی آپ کو خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے چلیں آج کے کچھ اپ ڈیٹس ہیں کچھ اہم خبریں ہیں جس کو لے کر اس وقت ہمارے پورے دیش میں سوشل میڈیا پر کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو کیا کچھ چل رہا ہے ہمارے دیش میں کورونا کی کیا حالات ہیں سب کے جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دینے کی کوشش کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ ایسے خبروں پر نظر ڈالیں گے جو امشور آپ دیکھی رہی ہیں سوشل میڈیا پر آپ بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کے خبریں آ رہی ہیں دیش بھر میں کیرل میں جو ہتنی کی موت ہوئی اس کو لے کر جو پروٹیسٹ ہے جو ویرود ہے وہ صاف دیکھا جا رہا ہے صرف دیش میں ہی نہیں دنیا بھر میں اس کو لے کر جو ویرود ہے وہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اپنا گصہ ظاہر کر رہی ہیں اور definitely سبھی لوگ جو جانور پریمی ہیں جو جانوروں سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں نے خاص طور پر اس طرح کی سنستہ نے اس گھٹنا کو لے کر کڑا وکشوب جتایا ہے اور جو بھی لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان پر کڑی کاروائی کی بات کہی ہے کئی بڑی ہستیوں نے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کئی بڑی ہستیوں نے اس گھٹنا کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کے ذریعے اپنا گصہ ظاہر کیا ہے میں صرف بڑی ہستیوں کی نہیں بات کروں گے عام آدمی جاہے وہ آپ ہو یا ہم ہو سبھی لوگوں نے ٹویٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے گصہ ظاہر کیا ہے کہ یہ گھٹنا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگ کی کیا دنیا سے بلکل انسانیت پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ imagination کے اوپر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں یا انسان کے اندر کی انسانیت بلکل ختم ہو چکی ہے کہ وہ اس طرح کی گھٹنا کو انجام دے سکتا ہے وہ بھی اس دیش میں جہاں پر ہاتھی ہتنی بھگوان گڑیش کا روپ مانا جاتا ہے جن کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش میں اگر اس طرح کی گھٹنا ہو وہ بھی ایک گروتی ہتنی کے ساتھ تو پھر اس دیش میں کچھ اور بچا نہیں ہے کیونکہ اس وقت جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس طرح کی گھٹنا ہے دیش بھر میں ہو رہی ہیں واقعی سال 2020 کے یہ چھ مہینے بہت ہی میں یوں کہوں گی کہ بہت ہی تکلیف والے رہی ہیں اور سبھی چاہ رہے ہیں کہ آخر سال کی یہ چھ مہینے اس طرح سے گئے ہیں کورونا، توفان، بھوکم، نیچرل کلامیٹی ہر طرح سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں اگلے چھ مہینے کیسے گزریں گی کیا یہ سال ہم صحیح سلامت نکال پائیں گے اس پر لوگ چرچائیں کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کیرل کی جو گھٹنا تھی یہ ملپورم کی گھٹنا تھی جہاں پر ایک گروتی ہتنی تھی اور بھوجن کے تلاش میں وہ گاؤں پہنچی تھی اور وہاں پر گاؤں والوں نے پندرہ سال کی ہتنی کو ایک پائناپل یعنی کے انارس جو ہوتا ہے اس میں پٹاکے بھر کر کھلا دی اور جب یہ پٹاکے پھٹے تو ہتنی کے موہ اور جی پوری طرح سے زکمی ہو گئے اور وہ گروتی تھی اس کے موت ہو گئے پانی میں ہی اور دیش بھر میں لوگوں کی پرتکریاں اس کو لے کر آ رہی ہیں اس پر ورات کولی نے بھی اپ ڈیٹ کیا ہے اس پر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے رتن ٹاٹا نے بھی کیا ہے ہروجن سنگھ نے بھی ٹویٹ کیا ہے وکیٹ کیپر بلے باز رشب پنت نے بھی ٹویٹ کیا ہے آلمپیر مہیلہ نشانے باز ہینا صدو نے بھی اس پر اپ ڈیٹ کیا ہے سائنہ نحوال نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے اور سب نے اپنی پرتکریاں جو ہیں اس خبر کو لے کر دی ہیں دوسری ایک اور چیز جو اس وقت لائم لائٹ میں آ رہی ہے گو ایر کی فلائٹس کو لے کر پچھلے کافی وقت سے کچھ چیزیں ہیں جو نکل کر آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے گو ایر کی فلائٹس بک کی تھی لیکن بار بار فلائٹ پوسپون ہوئی کانسل ہوئی جس وجہ سے لوگ فسے ہوئے ہیں لوگوں کے پیسے اٹکے ہوئے ہیں اور گو ایر کے طرف سے بھی لوگ جو ہیں پریشان ہو رہے ہیں لیکن گو ایر کے طرف سے کوئی خاص انفرمیشن نہیں دیا جا رہا ہے پاسنجرز کو ٹھیک ہے اور یہاں پر لوگ پریشان ہو رہے ہیں جو کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے لیکن ٹویٹ پر بھی کوئی رپلائن نہیں آ رہا ہے گو ایر کے طرف سے نہ ہی گو ایر کے ہلپ لائن کی طرف سے کوئی جانکاری مل پا رہی ہے ایسے میں لوگ سوشل میڈیا پر بوائکوٹ گو ایر کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور لگاتار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آخر کیوں گو ایر کے طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے اور کیوں کسی بھی فلائٹ کو لے کر اپ ڈیٹ نہیں مل رہا ہے لوگ لگاتار گو ایر کو ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ پلیز ہمیں جانکاری دیں اگر فلائٹ کانسل ہو رہی ہیں تو اس پر ہمیں اپ ڈیٹ ضرور دیں کورونا کو لے کر اپ ڈیٹ کیا کچھ آئی ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں اترا کھنڈ سے اپ ڈیٹ ہے دوپہر دو بجے تک کورونا کے ساٹھ نئے کیسز ہیں اور اترا کھنڈ میں اب تک ایک ہزار ایک سو پیتالیس لوگ کورونا پازٹیو ہیں ڈلی کی بات کریں گے ڈلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ نئے کورونا کنٹینمنٹ زون بن چکے ہیں اور فیلحال ڈلی میں جو کل کنٹینمنٹ زون کی سنکھیا ہے وہ بڑھ کر 133 یعنی کی 163 ہو چکی ہے جو کی پچھلے دنوں ہم نے 158-159 دیکھا تھا اس کے علاوہ ڈلی ہائی کوٹ نے یوٹیوب سے فلم صاحب بیوی اور گینگسٹر کو ہٹانے کے لئے نردیش دے دیئے ہیں دوسرے طرف یوپی سے کچھ اور اپ ڈیٹس ہیں اس پر بھی نحظر ڈالیں گے کال جا رہا ہے کہ یوپی کے سی ایم نے اس وقت کی جو ستی ہے اس جنگ میں ایک اور بہت اچھی پہل کی ہے اور انہوں نے اپنا سرکاری پلین بھی کوویڈ نائنٹین کے دوران جو بھی رہت کی سامگری لانے اور لے جانے کے لئے ضرورت ہوگی اس کے لئے انہوں نے اپنا سرکاری پلین جو ہے وہ فلحال کے لئے دے دیا ہے دوسرے طرف لوگ ڈاؤن میں کافلے کے ساتھ چارج لینے لکھنے تھے تھانے دار جنہیں فلحال سسپینڈ کر دیا گیا ہے یوپی سرکار نے ایک خلف نامہ بھی جاری کیا ہے کورونا کو لے کر کی دلی سے سنکرمڑ کی گھٹنائے جو ہے لگاتار بڑھ رہی ہیں اس لئے اس وقت بارڈرز کو کھولنا جو ہوگا وہ صحیح نہیں ہے وہ اس وقت possible نہیں ہے دوسرے طرف آئی بی کرمچاری انکر شرما کی فیملی نے دلی چھوڑا دلی ہنسا میں آئی بی کرمچاری انکر شرما کی جان گئی تھی جس کے بعد ان کے پورے پریوار نے فلحال دلی کا تیاغ کر دیا ہے آندھر پردیش سے اپ ڈیٹ ہے کورونا کے یہاں پر جو کل ماملے ہیں وہ بڑھ کر تین ہزار تین سو ستتر ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹے میں آندھر پردیش میں انٹھانوے نئے ماملے آئے ہیں مومبئی سے ایک اور اپ ڈیٹ ہے پرسید فلم نرماتا باسو چاٹر جی جنہوں نے رجنی گندہ جیسی فلموں کا نردیشن کیا ان کا تیرانوی سال کی عمر میں ندھن ہو گیا ہے بات کرتے ہیں اسم کی اسم سے بھی کورونا کے اپ ڈیٹ جو آ رہے ہیں سیتالیس نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور اسم میں اب تک اٹھارہ سو سے زیادہ ماملے ہو چکے ہیں جن میں لگ بھاک ساڑھے چودہ سو سے زیادہ لوگ جو ہیں کورونا پاؤسٹیف ہیں جو ایکٹیف کیسز بتائے جا رہے ہیں پنجاب کی بات کرتے ہیں تین جون تک پنجاب میں بھی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہیں دو ہزار تین سو چھے اٹھر مریضوں میں سے تین سو ایکٹیف کیسز ہیں پنجاب میں دوسرے طرف راجستان میں کورونا کے قل نو ہزار سات سو بیس ماملے ہو چکے ہیں اب تک راجستان میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جائپور میں 133 کنٹینمنٹ ایریا میں کرفیو ہے جن میں سے پچاس علاقے رامگنج میں پتائے جا رہے ہیں دوسرے طرف آج آسٹریلیا IPM سے پردھان منتری کی بات چیت ہوئی جس پر پردھان منتری نے کہا ہے کہ سمبندھوں کو اور مضبوط کرے گا کرنا ہے انڈو پیسیوک شیطر کے لیے کافی ضروری ہے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سمبندھوں کو اور سشکت کرنے کے لیے بھی یہ سب سے اچھا سمیہ ہے اور اس مہاماری نے وشو میں سبھی طرح کی ویوستاؤں کو کافی ایفیکٹ کیا ہے اور یہ جو ورچول سمیٹ ہوئی اس دوران پردھان منتری یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ریلیشنز آسٹریلیا سے کچھ سالوں میں کافی بیٹر ہوئے ہیں کافی اچھا ہوا ہے اور ساتھی کورونا سے جتنے بھی لوگ آسٹریلیا میں پربابت ہوئے اس پر بھی پردھان منتری نہیں سمبیدنا جتائی ہیں اور رائٹ کل جو توفان آیا ہے نسرگ اس کا پرباب ساف طور پر مہاراشتر میں اور گجرات میں دیکھا گیا ہم نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کیے ہیں مدھی پردیش میں بھی اس وجہ سے کئی زلوں میں بھاری بارش ہوئی ممبئی سے کچھ ایسے اپڈیٹ سنگھ کی وہاں پر تیز بارش اور کئی لاکوں میں جل بھراف کی ستی ہو چکی حالانکہ بہت زیادہ نقصان کی خبر مہاراشتر سے نہیں آئی ہے حالانکہ ممبئی میں آج بھی کئی لاکوں میں تیز بارش ہو رہی ہے کئی لاکے جو ہیں وہ وہاں پر پانی جم چکا ہے تو ایسے میں وہاں پر لوگوں کے لئے باہر نکلنا اور چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہوا ہے کیونکہ ایک طرف کرونا کے وجہ سے کافی ستی خراب ہے مہاراشتر میں اور دوسرے طرف تیز آندھی اور بارش دیش بھر میں جو کی آئی سیمار کے طرف سے آنکڑے آئے ہیں دیش بھر میں اب تک کرونا وائرس کے لگ بھاک چار لاکھ سے زیادہ جو ہیں سامپلز کی جانچ ہوئی ہے اور لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آنکڑے جو ہیں وہ بڑھتے رہیں اور جس طرح سے ٹیسٹنگز ہو رہی ہیں وہ لگاتار ہوتے رہیں راپیڈ ٹیسٹنگز ہو سکے تھاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹیکشن جو ہیں وہ کیا جا سکے اور اگر ہم کل آنکڑوں کے بات کریں ہمارے دیش میں تو لگ بھاک دو لاکھ سولہ ہزار کے اوپر یہ آنکڑے جا چکے ہیں جن میں لگ بھاک چھ ہزار سے اوپر لوگوں کی جان اب تک گئی ہے اور اگر ٹھیک ہونے کے آنکڑوں کے بات کریں تو اس کے آنکڑے ایک لاکھ کے اوپر ہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں ڈلی میں کورونا وائرس کے علاج کے لیے تین نئے نیجی اسپتال جو ہیں وہ خوشت کر دے گئے ہیں لگاتار جگہوں کو بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ ڈلی میں جو کیسز ہیں وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس لیے جو ہسپٹلز ہیں کورونا وائرس کے لیے وہ بڑھایا جا رہا ہے ڈلی سرکار نے قریبا 61 اسپتالوں میں 20% بیٹ کو ریزرف کرنے کا عدیش دے دیا ہے اور علاج کے لیے دلی میں انٹری پر فلحال روک نہیں ہوگی علمکہ اس ہفتے دلی کے بارڈر سیل ہیں ہائی کورٹ نے نردیش دیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری رکھا جائے کچھ اور اپ ڈیٹ ہیں اس پر بھی ہم ایک بار ڈال لیتے ہیں اور دوسرے طرف کہا گیا ہے کہ ڈلی کے بارڈرز کو لے کر جو ویواد چل رہا تھا اس پر سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ دیا ہے انسی آر علاقے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک کومن پاس بنوائے جائے تینوں راجی کومن پاس بنوائے تاکہ اس کی جو بارڈر سیل ہیں اس کے وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں جو دکت آ رہی ہیں اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے اور اسی کے لیے سپریم کورٹ نے ایک کومن پاس بنوانے کی بات کہی ہے تاکہ جو بھی لوگ ان بارڈرز کو کروس کر رہے ہیں ان کے پاس یہ کومن پاس ہو اور وہاں پر پھر لوگوں کو روکا نہیں جا پائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک کومن پورٹل بنایا جائے گا اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کی میٹنگ کروائی جائے گی اور انسی آر علاقے کے لیے کومن پاس جاری ہوگا اور ایک ہی پاس سے تمام انسی آر میں آوجائی جو ہے وہ آسان ہو پائے گی لوگوں کے لیے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہفتے کا وقت دیا جا رہا ہے ایک ہفتے کے اندر یہ سمان نیتی جو ہے وہ تیار کر لی جائے اور تینوں راجیوں کی بیٹھک جو اس کے بعد کر آئی جائے اور اس پر فائنل فیصلہ لیا جا سکے ہریانہ نے کہا ہے کہ ہریانہ نے اپنے سبھی پرتیبند جو ہیں وہ فلال ہٹا دیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک کومن پاس کے ذریعے وہاں پر بھی کچھ کام جو ہے آسان ہو پائے گا دوسرے طرف آٹھ تارک سے سبھی دھارمکسنوں کو کولا جائے گا اور اس کی لیے بھی کچھ گائیڈلائنز سرکار کے طرف سے جاری کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ مندر جاتے ہیں یا دھارمک سل کسی بھی دھارمک سل پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کو کچھ خاص ریسٹرکشنز اور گائیڈلائنز کو فالو کرنا ضروری ہوگا آپ کو بتا دیتے ہوں کہ exactly کیا گائیڈلائنز اس کو لے کر آئی ہیں تو آٹھ جون سے کیا بھی دھارمک سل کھولے جائیں گے اس کے لیے سیفٹی کی بات کہی گئی ہے ماسک ضرور لگائیں یہ کائیڈلائنز میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مندروں میں اور دھارمک جگہوں پر بھی بھاڑ ہو سکتی ہے ایسے بھی آپ کو ماسک لگانا بہت ضروری ہے دوسرے طرف آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کرنا ہوگا کسی بھی دھارمک سل میں آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کا دھان رکھ کر اپنے باری آنے کا انتظار کرنا ہوگا کسی بھی طرح سے مندر میں مورتیوں کو ٹچ نہ کریں اور کسی بھی چیز کو چھونے سے بچیں یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے نہ ہی مورتیوں کو یا کسی بھی دھارمک سل میں آپ بھوک چڑھائیں نہ ہی کسی چیز کو آپ وہاں ٹچ کریں اور گھر آنے کے بعد خود کو سانٹائز ضرور کریں اور بار بار ہاتھوں کو دھویں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مندر یا کسی بھی دھارمک سل میں جب آپ انٹر کریں گے وہاں پر سانٹائزر ہوگا جس سے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ساف کرنا ہے اور گھر آنے کے بعد بھی آپ کو خود کو ساف رکھنا ہے تو کسی بھی دھارمک سل میں جانے کے دوران یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں سرکار کے طرف سے جس کو فالو کرنا ضروری ہوگا ساتھ ہی دلی میں جس طرح سے کیسز بڑھ رہی ہیں اس کو لے کر کنڈر سرکار نے کہا ہے کہ دیش میں ہمارے کیسز بڑھ رہی ہیں اور میکشفٹ ہاؤسپٹل کے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اور جل سے جلد میکشفٹ ہاؤسپٹل بنانا ہوگا تاکہ جیسے جیسے ماملے بڑھے ان لوگوں کو وہاں پر شفٹ کیا جا سکے ساتھی ساتھ جتنے بھی پریزنٹ ہاؤسپٹلز ہیں جو اس کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹیمپریری میکشفٹ ہاؤسپٹلز کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کیا کچھ اور اپ ڈیٹ ہے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں پانچ تاریخ کو چندر گرہن لگ رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری دے رہتی ہوں فیلال ایک مہینے میں تین گرہن جو ہے اس کی خبر آ رہے ہیں تین گرہن دیکھے جا سکیں گے دیش میں جن میں سے پہلا پانچ جون کو ہے چندر گرہن لگنے جا رہا ہے اور یہ رات کو لگ بھگ گیارہ بچ کر گیارہ منٹ سے شروع ہوگا اور یہ لگ بھگ رات میں دو بچ کر چونتیس منٹ پر ختم ہوگا تو انڈیا میں بھی اس چندر گرہن کو دیکھا جا سکے گا اور یہاں پر یہ گرہن ایشیا آسٹریلیا اور آفریقا میں نظر آئے گا اور بھارت میں بھی کچھ جگہوں سے یہ گرہن جو ہے وہ رات کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرے چیز یہ ہے کہ کورونا کا جو اثر ہے ڈلی میں دو مہنے میں پہلی بار ممبئی سے بھی زیادہ کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں مطلب بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش بھر میں لگ بھگ نو ہزار تین سو چار نئے معاملے آئے ڈلی میں اور چھ ہزار سا دھیک موتے ہوئے ہیں کہ اس وقت ڈلی میں کورونا کا اثر بہت ہی برا ہے دوسرے طرف موسم ویبھاگ نے جانکاری دی ہے کہ کانپور، لکھنو اور ڈلی، نویڈا ان سبھی جگہوں میں آندھی اور پانی کی آشنکہ بتائی جارہی ہے اور تیز بارش کا الارٹ ڈلی سمیت کچھ راجیوں میں جاری کر دیا گیا ہے جو کہ موسم ویبھاگ نے جانکاری آلڑی دی دی ہے ایم پی اور چھتیس گڑ میں بھی چکروات نسرک کا کافی اثر دیکھا گیا ہے کئی جگہوں پر تیز بارش ابھی بھی چل رہی ہے جیسا کہ ہم اپ ڈیٹ دیکھ پا رہے ہیں اور ایٹ یو پی سے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے یو پی میں ستی بہت اچھی نہیں ہے ایٹلس سائیکل کا جو فیکٹری ہے وہ یو پی میں انشت کال کے لیے اس کا فیکٹری پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے بات کرتے ہیں کل دیر رات نویڈا میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کی گئے جس کی تیورتہ لگ بھگ تین دہ شملہ دو بتائی گئی لوگ ڈر کے مارے گھر سے باہر نکل کر آئے حالنگ کی بہت خلقی جھٹکے تھے لیکن لگاتار پچھلے دو یا دھائی مہنے میں آٹھ وی یا نووی بار جھٹکے دلی انسی آر کے علاقوں میں محسوس کی گئے ہیں جس سے لوگ ضرور ڈرے ہوئے ہیں اوکے فلم انڈسٹری کے اگر ہم بات کریں فلم انڈسٹری میں کیا کچھ چل رہا ہے بتا دیں کی واجد علی جن کا ابھی حال فلحال میں ندھن ہوا ان کے بھائی ساجد علی نے ایک بہت ایموشنل پوسٹ شیئر کیا اور واجد علی کا ایک ویڈیو بھی ہے جو ہسپٹل میں وہ اپنے فون پر پیانو بجاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف کرینا کپور بھی لگاتار سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں انسٹگرام پر وہ اکثر اپنے گھر سے کئی تصویریں پوسٹ کرتی رہتی ہیں اپنے بیٹے کو لے کر ایمانشے کھرانا جو کہ بگ بوس کے تیرے سیزن سے کافی پاپلر ہوئی ان کا ایک نیا ویڈیو سانگ تماشا بھی ریلیز ہوا ہے ایسے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت جل کیونکہ شوٹنگ شروع ہو چکی ہے ٹیلیویشن انڈیسٹری میں بیس تارک سے پرمیشن دی دی گئی ہے بگ بوس کا چودوہ سیزن جو ہے اس کی شوٹنگ بھی شروع ہو سکتی اور اس کو لے کر بھی کئی سارے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں حالانکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ بگ بوس بھی ایک دو مہنے میں اس کی شوٹنگ بھی شروع ہو سکتی اس کی ڈیٹیلز بھی جلد ٹی وی پر ہوں گے اور جتنے بھی ٹیلیویشن سیریلز ابھی روکے ہوئے ہیں ان کا شوٹنگ جو ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہوگا اور نئے اپیسوڈز بھی جلد درشکوں کے سامنے ہوں گے تو فلحال یہ اپ ڈیٹ ہے اور ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے جیسے کہ ہم ہمیشہ آپ کو کہہ دیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر آکٹیو ہیں تو کچھ بھی فوروڈ نہ کریں کوئی بھی واتس اپ ویڈیو یا میسیج فوروڈ نہ کریں جس سے لوگوں میں افہ ہو یا لوگوں میں پانک کریٹ ہو سوشل میڈیا پر بہت ہی سوچ سمجھ کر استعمال کریں کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ پوری طرح سے سکین میں ہیں تو اسی لئے اگر آپ سوشل میڈیا پر آکٹیو ہیں تو کسی بھی طرح کیا افہاؤں کو فوروڈ کرنے سے پہلے دس بار سوچیں اپنا دھیان رکھیں اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو سوشل دسٹنسing اور ماس کا استعمال ضرور کریں thank you so much for watching us live